آج میں نے رفی آباد کے کہیں دیاد کا دورہ کیا یہاں بھی لوگ بڑے اس ہارش منٹر میں مشکلات میں ہیں تو میرا مطالبہ ہے آپ کے ذریعے سے گورنر انتظامیہ سے کہ رفی آباد میں لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے انتظامیہ کو متحرک کیا جائے اور پچھلے دس پندرہ سالوں سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں میری مانگ ہے میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ ایک تو وطرگام کا جو ریسیونگ سٹیشن ہے اس میں بھی لوگوں کو زبردست مشکلات ہے اس کی کیپسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہما کا جو ہمارا ریسیونگ سٹیشن ہے یہ بھی اس پورے ایریا کو فیڈ نہیں کر پا رہا ہے ونٹرز میں خاص طور سے اس کی کیپسٹی کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ رہما کا جو بالا ہی علاقہ ہے اس میں جو فرکینٹ کٹس لگتے ہیں بجلی کے اس سے تاکہ لوگوں کو کسی حد تک رہت مل سکے اسی طرح سے دنگی وچہ کا جو بالا ہی علاقہ ہے وہاں بھی فرکینٹ کٹس سے لوگ بڑے پریشان پریشان ہے وہاں بھی جو ریسیونگ سٹیشن ہے وطرگام کا ایک تو اس کی کیپسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں ایک اور ریسیونگ سٹیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے میں لگاتار کہتا رہا ہوں کہ پانزلا میں ایک ریسیونگ سٹیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں مجھے لگتا ہے میٹیریل پڑا ہے میرا مطالبہ ہے کہ اس کے کام میں تھوڑا صورت لانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے اچبل کا جو ہمارا ریسیونگ سٹیشن بن رہا ہے اس کو بھی جلدی مکمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو رفی آباد میں بجلی کے حوالے سے جو مشکلات ہیں اور اس مشکلات کو دور کرنے کے لئے لوگوں کو کسی حد تک رہت مل سکے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہف ڈانگر پورا کا جو پل ہے جس پر دس سال سے کام چل رہا ہے بڑی سست رفتاری سے کام چل رہا ہے اس کو بھی مکمل کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے وانپورا اور اس وانپورا کا جو ہمارا بریج ہے اس بریج کو بھی مکمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بریج بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ دو تحصیلوں کو آپس میں ملاتا ہے ایک تو رہامہ کا تحصیل اور دوسرا ڈنگی بچا اور وطرگام کا تحصیل تین تحصیل کے لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے لہٰذا اس کے کام میں بھی صورت لانے کی ضرورت ہے اور اس کو جلدی مکمل کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے ماز بک کا جو ہمارا بریج ہے اس بریج کو بھی مکمل کرنے کی ضرورت ہے اور جو حالیہ جو ارلی سنو فال یہاں ہوا ارلی سنو فال کی وجہ سے رفی آبد کے بالائی علاقوں میں میوہ کو کافی نقصان پہنچا ہے میرا مطالبہ ہے آپ کے ذریعے سے جو سرکار ایس ڈی آر ایپ سی اس کی تلافی کر رہی ہے وہ بہت کم ہے اس ریلیف کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ کراپ انشورنس سکیم کو ایک تو لاغو کرنے کی ضرورت ہے دوسرا جو لوگوں نے مختلف بینکوں سے کیسی سی لون لیے ہیں اس کیسی سی لون کو ماپ کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے جو رہامہ سے بالائی علاقہ ہے وہاں کا روڈ بھی ڈیٹریٹڈ کنشن میں ہے اس روڈ کو تجدید و مرمت کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے ڈنگی وچا کا جو بالائی علاقہ ہے وہاں کا روڈ بھی ڈیٹریٹڈ کنشن میں ہے لہٰذا ان روڈوں کو جلد جلد تجدید و مرمت کرنے کی ضرورت ہے